اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میرے کیجن میں بننے جا رہے ہیں ایملی کی چڑھنی اس کی بہترین ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گی بسم اللہ رحمان رہی تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کیلئے میں نے پاؤ یعنی دو سو گرام ایملی لے لیے اس کو ہم گرم پانی بھگو دیں گے ایک سے دو کب میں اس کو بھگو دینا ہے اور کور کرنے سے پہلے اس کو سپون کی مدد سے چیتنا سے اس کو کھول لیں گے تاکہ جو چیتنا یہ اس دیکھیں کوئی دربادس کی اس طرح کا شکل آگئی ہے اب ہم اس میں پانی ڈالنگ اس کو چھاند دیں گے یہ پروسیجر آپ نے باہ باہ کرنا ہے جب تک اس کا سارا پنی نکل نہیں آتا اس طرح آپ نے کر کے پانی شامل کرتے ہیں اس طرح کرتے کرتے میں نے پانچ بار اس پروسیس کو کیا اور پانچ کب پانی ہم نے اس میں اٹ کر لیا یہ آپ کو دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ کو اس طرح ہی کرنے یہ ہماری جو املی کا پلب ہے تیار ہو گیا اور جو سیڈز ہیں اس کے اس کو ویسٹ کر دیں گے یہاں پھر ایک پین لے لیا ہے اس میں جو املی کا پلب نکلا ہے انہیں اوشن کر دیں گے تقیبا پانچ کب پانی کی اس میں شامل ہوئے ہیں اور چولا جلا دی ہے جیسی وہ بال آنا شروع میں تمام انگریڈینس میں اٹ کر دوں گی بہت سیپل سا انگریڈینس ہیں ایک ٹی سپون اس میں لال مل شامل کریں آپ چاہیں تو کٹی شامل کریں اور اس میں نمک شامل کریں گے تقیبا ہاف ٹی سپون شامل کی ہے آپ اپنے ٹیس کی مطابق شامل کر لینا اور اس میں مپنا کٹا زیرا جا رہا ہے ایک ٹی سپون اس کو دردرہ ساتھ پیس لیا تھا اور اب اس میں اوبالہ آ رہا ہے اس میں میں چمچ پھئی رہی ہوں ایک بار اس کے بعد میں اس میں اوبالہ آنے کے بعد اس میں ایک کپ شکر اٹ کی ہے اب آپ اس کا ٹیکچر دیکھتی جائیے کہ اس کا ٹیکچر کس طرح کا اور ہے دیکھیں بھی بھی رنی ہے یہ اب میں اس میں تقریبا ایک کپ چینی اٹ کروں گی آدھ 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 یعنی ہاف کپ کر کے آپ چاہیں تو پورا بھی ایک ساتھ ڈال سکتی ہیں اگر میں ٹیسٹ کر کے ڈال رہی ہوں اب پکتے ہوئے آپ نے اس کا لکھ دیکھنی کی کس طرح کی لگ رہی ہے میں نے ہاف کپ اٹ کی ہے مزید میں ہاف کپ اٹ کروں گی اس کو انہوں نے ٹیسٹ کر لیا تھا جو مچھ ہلانے کے بعد مزید ہاف کپ اٹ کروں گی اس کے بعد آپ اس کی پکتے ہوئے دیکھئے گا لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح کا ٹیکچر ہونے چاہیے جس میں ایک کپ شکر اور ایک کپ چینی انہوں نے شامل کیا ہے یہ تھوڑے دیر پکائیں گے بس اور یہ گاڑی ہو جائے گی آپ چاہیں تو سارے انگیڈین ساتھ بھی شامل کر سکتی ہیں اس طرح یہ تھوڑے دیر پکے گا اور خوبصورت سے اس کا ٹیکچر آ جائے گا اور یہ مزید گاڑ آنے لگ جائے گا کتنی احسان سی اور مزیدار سی ریسپی ہے جو ہماری چاٹ اور دہیں بڑوں کو چاٹ شران دکھاتی تھی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گاڑیوں نے لگ گئی سائٹ سے دیکھیں میں اس پر پنگ کلر ریٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس ٹیکچر کلیچ کا آپسٹین ہے آپ کی چائز ہے آپ کرنا چاہیں تو کر لیں یہ بہترین سی ہماری چٹنی ہے ریٹی ہو گئی ہے دلدی سے کچھ سے میکس کر لیں گے چولے کو میں بند کر دوں گی اور ٹھنڈا ہونے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لگ دکھانے یہ کتنی گاڑی ہو گئی ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے لگ گیا یہ دیکھیں ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو میں نے باب نے شفٹ کر لیا اور میں آپ اس کو فائنل ٹیکچر دکھاتی ہوں لائک کچھپ اس کی ٹھیکنس دیکھیں کتنا بہترین اس کا قدر آیا اور یہ دیکھیں اس کی ٹھیکنس ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہماری ریسپی تیار ہوئی ہے ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا ٹھیکس وار واشنگ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں ٹھیکس وار واشنگ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں ٹھیکس وار واشنگ